میں بابلی آپ سبی کا سواگت ہے نبیہ کی چھوٹی سی وگیا میں ویڈیو کی شروعات آج ہم کریں گے کلنڈوما فلاور کے اوپر کہ ہم اس کے پودے کو کیسے دیکھوال کرے کم دیکھوال میں جائدے پھول دے دیکھیں بہت پیارا کلر ہے کلنڈوما کا تین چار کلر میں آتے ہیں میرے پاس ایک ہی کلر ہے تو میں تو ڈھونڈ رہی تھی اور دوسرے کلر پر ادھر آئے ہی نہیں میرے گھر کے پاس نرسانی نہیں ہے اسے لئے جو گلی میں بیچنے آتے ہیں میں انہی سے لیتی ہوں پودے سب تو مجھے یہ ہی ملا تو دیکھیں یہ پودہ میرا بلکل ہی سک گیا تھا جب گاؤں چلی گئی تھی اس ٹیم دو تین پھول کھلے تھے تو اسے بھی گلری یوگر نے کٹ دی اس لئے میں اس سیر والکنی میں رکھ دی ہوں کیونکہ سامنے والے میں اس سیر گلری آگے پریسان کرتے ہیں تو اب جا کے دیکھیں اس میں کتنے سارے کلی بنیا ہے دو پھول بھی کھلے رکھے ہیں چارپان دین سے کھلے ہوئے ہیں یہ تو دیکھیں پہلے پھول کا سیج بہت بڑا تھا پر اس کا اتنا بڑا نہیں ہے پر تب بھی بہت پیارا لگ رہا ہے کیونکہ اس کا کلر ہی اتنا پیارا ہے تو ہم اب اس کے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس کو ابھی کی ٹیم کا جو ابھی پھر باری تک آپ اس کے پورے دن کی دھوپ میں رکھو کیونکہ میرے بالکنی میں تو اتنا دھوپ نہیں آ پاتے ہیں تو پھر کے ٹیم میں آتے ہیں تو نہیں دے پاتی ہوں میں تو آپ سب کے اگر کو دھوپ مل جائے آپ کے جگہ پہ تو آپ اسے پورے دن کے دھوپ دینے کی کوشش کرنا اور پانی جب مٹی زیادہ موش مت ہونے دانا تھوڑا سا مٹی موش رکھنا اب یہ نہیں کہ زیادہ مٹی ڈرائ ہو جائے یا سوگی رہے ایسا نہیں مٹی کو موش بنا کے رکھنا میں کل ہی سارے پودھے میں دی تھی کیونکہ دلی میں تو ابھی بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے اتنا پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے میں کل ہی ملکور جو کو سرسو کلی اگرہ بنا کے رکھی ہوں وہ ہی دی تھی سارے پودھے میں تو اس کو اتنا خاد بھی نہیں ہے جیسے گلداب دی اگرہ کو ہم لوگ ابھی کلی برنے کے لیے پانچ چھ دین میں دے رہے ہیں تو ایسے بھی کلی نہیں جیدہ لینا رہتا ہے ہم اس میں ایک سپتے میں دیتے ہیں یا دس دن میں دیتے ہیں اس کو آپ پندرہ دین میں دینا اس کو اتنا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جیدہ چاہیے جیدہ خاد دینے سے یہ پودھا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کم پندرہ دین بھی اس دن میں جب مٹی بناتے ہو اس ٹیم تو دیئے ہی ہوں گے تو پندرہ دین بھی اس دن میں آپ اس میں کھا دینا بہت اچھے سے یہ پودھے چلتے ہیں اور صرف اس کو دھوپ پورے دین کی چاہیے اس میں میل ایویکس اگر ابھی بہت کم لگتے ہیں اگر لگ بھی چاہتے ہیں تو جو دیشی چار ہم لوگ کرتے ہیں میں تو وہ ہی سارے پودھے میں کرتی ہوئے اس میں بھی مگر میں دو تین سال سے یہ پودھے لگا رہی ہوں میں ابھی تک اس میں نہیں دیکھی ہوں مارچ کے ٹیب میں تھوڑا بہت پھول میں ہو جاتے ہیں کھلے ہوئے جو پھول رہتے ہیں اس میں پر ابھی کے ٹیم میں نہیں ابھی تو بہت ڈھنڈ ہے تو ابھی تو اس میں نہیں ہے اچھے سے تھوڑا سا دھوپ لگ جائے گا تو اچھے گروت پر یہ پودھے سب ابھی آ جائے گا دیکھیں بہت پیارے کلر آتے ہیں اس میں دو تین کلر آتے ہیں میرے پاس تو ایک ہی ہے تو دیکھیں ہم اس کے جیسے پھول سکھے گا تو اس میں بیج بننا شروع ہو جائے گا میں پچھلی بار بیج بھی رکھی تھی پر جب بیج ڈالی اس کے بعد باریس ہو گئی تو اس لئے بیج سے جننیت نہیں ہو پایا میں اس بار سابدھانی سے لگانے کی کوشش کروں گی بیج سے جننیت کروں پچھلی بار تو نہیں کر پائی یہیں پھول سکھے گا تو یہ بہت جلدی بیج بنانے لگتے ہیں اس کا بیج کا سیج بہت بڑا بڑا ہوتا ہے جیسے سونپ ہوتا ہے اس کا بیج دیکھنے میں بلکل ویسے ہی لگتا ہے اور بہت آسانی سے جننیت بھی ہو جاتے ہیں میں تو اس کے نیچے سے دو نکال کے دوسری چھوٹے چھوٹے گملے میں لگائی ہوں دیکھتی ہوں اس سے لگتا ہے نہیں میں بلکل نیچے سے نکالی تھی ٹرائے کرنے کے لئے جیسے گجنیوں گرہ کا ہم نکال کے لگا لیتے ہیں تو لگ جاتے ہیں اس کا لگتا ہے نہیں میں ٹرائے کر رہی ہوں تو چلیے یہیں سب ہے دیکھیں اتنا نہیں ہے کم کیر میں بہت سندر پھول دینے والا پودا ہے تو آپ سب بھی جرور لگائیے تو دیکھیں میں اس میں کیا سب لگائی ہوں پالک ہے تو اس میں دیکھیں پیاج نیچے کا جر کٹ کے میں اس میں لگا دی ہوں جس میں ابھی کے پیاج میں جر بنا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا بنا ہوا تھا تو میں اس میں نکال لگا دیکھیں جر بننا شروع ہو گیا چار پانچ میں لگا کے دیکھتی ہوئی یہاں پہ گاجر کا ہے اوپر کا جو پتے کا ہٹا دیا اور اسے لگا دی ہوں دیکھیں گاجانیا میں ایک پھول کھلا ہوا ہے ابھی دو تین دن سے کھلا ہوا ہے اوپر میں رکھی ہوئی تھی کبوتر بہت پریسان کر رہے تھے اسی لئے اتار کے یہاں نیچے کر دی ہوں یہاں پہ کبوتر سب ایک بھی پودے رہنے نہیں دیتے ہیں وہ سارے پودے کو خراب کر دیتے ہیں اس لئے مجھے نیچے اوپر کرنا پڑتا ہے دیکھیں دھنیا بھی صحیح چل رہا ہے وہ دھوپ لگ جائے گا تو صحیح ہو جائے گا اس میں کمپوسٹ بننے کے لئے دی ہوں یہ بھڑ گیا اب اس میں نہیں ڈالوں گی اس لئے میٹی ڈال کے چھوڑ دی ہوں تھوڑا سا اور میٹی دوں گی اوپر سے نہیں ہوگا تو اس میں کوئی پودہ لگا دوں گی دیکھیں اس میں دین تھس کا ہے تو یہ بھی ابھی صحیح چل رہا ہے دین تھس کا نیچے سے برانچ نکال کے لگائی ہوں تو دیکھتی ہوں لگ جائے گا تو آپ سب کے ساتھ سیئر کروں گی تو تد تک کے لئے یہ ہی ہے تو اگر آپ سب کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرسے اور جارو کرنا اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کر لیجئے اور بغل میں دیئے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دوانا all کر کے مت بھولنا اور کومنٹ میں لکھے بتانا آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو بائے پرینٹ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں